کرتا بھی رہوں گا جو میری زندگی ہے وہ بھی خان صاحب کو لگ جائے یہ اگر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تصویر ہے یہ زوم کر دیں کیسے اور کل میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے ایک تصویر آپ کے لیے چاہیے اور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے السلام علیکم میں ہوں شہزاد اوان آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ای ٹی وی زمان پر پر موجود ہے خان صاحب کے گھر کے بلکل باہر خان صاحب کا ایک دیوانہ خان صاحب کا ایک چاہنے والا جن کی ملاقات ہوتی ہے ان سے جانتے ہیں پہلے یہ پشتوں میں بتائیں گے ساتھ بھائی ہیں یہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے بھی بتائیں گے السلام علیکم علیکم سلام خان صاحب سے ملاقات ہو گئی پرون میں ملاقات شئے ہو خان صاحب لراغلی ہوتا ہے میں صدوہ میں آجتے اول اسورہ سے ہوتا ہے کیم کے انشاءاللہ خان صاحب بھائیو انشاءاللہ والار بھائیو کیا کہہ رہے ہیں یہ ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب تک خان صاحب نے کہیں گے میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا ان سے یہ پوچھیں کہ جب خان صاحب کو پہلی بار دیکھا انہوں نے ان کو کیسا محسوس ہوا کہہ رہے کل خان صاحب نے کہا آپ کو کچھ چاہیے تو میں آپ کو دینے کے لئے تیار رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے ایک تصویر آپ کے لئے چاہیے اور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور کوئی لالچ نہیں ہے میں ادھر ہوں آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا کیونکہ گھر سے میں یہ احد کر کے آئے ہوں میں ادھر ہوں گا شیلنگ کے دوران بھی ہم نے ان کو فرس لائن پر دیکھا کیا ان کو ڈر ان کو خوف کچھ بھی نہیں ہے یہ پوچھیں دعوی کمل میں شیلنگ کے دو تیری دا لینا خندر پول سوپا کی پک پل وڑے مو میں ماتوی دا شڑ گزارکا دا وردی گزارکا پول سوپا کی پک گیار بجے وڑے پشپگنی میں بجے را پری خودم انشاءاللہ پوختانے یاری والے نے دی منگ بداخیر پوری اولادیو دا خان صاحب یہ یہ کہہ رہا شیلنگ والے دن مجھے پلیس اٹھا کے لے گئی تھی اور چار بجے انہوں نے مجھے پکڑا اور صبح ساڑھے چھے بجے انہوں نے چھوڑا مجھے اور یہ بات کہہ رہے تھے یہ شیلٹ اٹھو اور یہ پرنا اٹھو تو میں نے کہا نہیں میں معظور ہوں اور اس آلت میں آپ اگر مجھے جو بھی کرنا چاہیے میں ادھر ہی رہوں گا اچھا میں نے کہا ان کو گریفتار کر لیا اور ان کو یہ بول رہتے ہیں یہ شیلٹ اٹھو اور یہ اچھا اچھا مجھے پتائیں زلے شاہ کے بارے میں ان کو پتا ہے کچھ زلے شاہ کے بارے میں زلے شاہ جو ہمارا دوست تھا اس کے ساتھی تھا زلے شاہ کمچے مرشہ تھا اگر بارا کسی ہو اس تھا بس منگ سرو اگر خاق قربانی ورکڑی دا ملت پاراو دکا شانٹول و پختانول منگ لخان صاحب زمنگ بدیو سپورٹ کھو زمنگ قبائل اللہ عزت ورکڑی زمنگ قبائل خود دیار لسوغلو طبا برباد کری اور انشاءاللہ دا خان سر بداخیر پورے ہو لادیو اور انشاءاللہ جدا دیار لسوغلو زیش انو بیام دا خان انشاءاللہ خان اللہ ورکڑی پورا دے یہ یہ کہہ رہا زلے شاہ میرے بہت پیارا دوست تھا اور میرے ساتھ روز بیٹھتا تھا اور قبائلی جو ہمارا ازلا ہے آئی تک پینتیس سالوں میں کسی نے اتنا کام نہیں کہ مران خان نے ہمارے لیے کیا وہاں پر ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا اور آخری دم تک ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے اچھا ایک چیز ایک اور پوچھے گا یہاں پر مریم نواز کریدی یہاں پر جو پتھان ہے یہ پتھان ہے نا ابھی پتھان ہے پتھان جو دشتگرد ہیں ایسی کیا دشتگردی آپ نے کیا یہ ایسا کون سا اسلحہ آپ کے پاس وہ بدایاں میں دادا وی مریم نواز کریدی پتھانے دشتگردان دیتا ساکا ماصلہ داغی بارا کیوں گستگی بس زمان خدا دا چی خان سے پانون خکولی راولی یو انساب راولی منگ دشتگرنی پا دیار لسو پاتھو گئی دشتگردی اب بلوز مینار پاکستان تطلیو مایو نون لیکی راتاوی چیارا مازور پا دی پیٹی آئی که دیردی مای مون خدا خپونا مازوری و تاسو دی زیخنون و دا مزغونا گانده یہ یہ کہہ رہا ہے ہم نہ کوئی دشتگرد ہیں وہ دن میں منار پاکستان پہ گیا کہ ایک پتھواری سے میرا محکمہ ہوا وہ کہتا ہے آپ مزغو سارے پیٹی آئی میں ہیں تو آپ کہتا ہے آپ تو وہ ذینی مزغو رہے ہیں آپ ذین سے مزغو رہے ہیں آپ پتھوار آپ تیرا پاٹیو چور بنے ہوئے ہیں آپ ذین سے مزغو رہے ہیں ہم تو ویسے اللہ نے ہم ایسے مزغو پیدا کیا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں آپ اپنے ذین کو ٹھیک کریں اچھا اچھا اللہ پاک نے ان کو معذور پتا کیا لیکن اللہ پاک ان کی دعا بہت جل سنتا ہے تو یہ خان صاحب کے لئے کیا دعا کریں گے یہ کہہ رہا ہے جو میری زندگی بھی ہے نا وہ بھی اللہ عمران خان کو دے دے اور عمران خان کی فاضد کرے اللہ اور اسی رمضان کے منہ میں میں ان کے لئے دعائی بھی کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا جو میری زندگی ہے وہ بھی خان صاحب کو لگ جائے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان جی ابھی اپنے دیکھا یہ ایک معذور بھائی ہیں یہ خان صاحب سے ملکے بہت خوش ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میری یہی ہے کہ میری بھی زندگی خان صاحب کو لگ جائے اور خان صاحب کو اللہ پاک سوچ بھی نہ کرے تو انشاءاللہ یہ ایک میں تصویر دکھاتا ہوں جب خان صاحب سے ان کی ملاقات آئیوں بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں تو آپ کل بھی آپ نے لیا تھا نا انترنت خان سے کہیں کہ ہم سے بھی ملے ہم کوئی لالچ میں نہیں آئے اتنی دور سے آئے ہیں آس لے کے کہ خان سے مل کے جائے گا لیکن اگر نہیں ملے تو ہم وہاں جا کے کیا تعریف کریں پھر کہیں گے کہ زردار یہ چھائے خان نہیں ملتا کیا کریں لیکن وہ خوش ہے کہو جی ابھی ہم یہاں پر زماندہ موجودہ ہیں یہاں بھی ایک مظہور بندہ ہے خان صاحب سے بہت لائک ہے تاگر ان کے یہی کہنا ہے کہ ہم خان صاحب سے بہت زماندہ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اگر میں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ تصویر ہے یہ زوم کر دیں اگر میرا ٹیمرہ میں دکھا دیں یہ خان صاحب کا ملاقات کی ہے اور یہ بہت خوش ہے چلیں ایسے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ